اگر اسرائیل کا مکمل طور پر بائیکارٹ کریں اسرائیل کو تارے دکھا سکتے ہیں تو جب یہ مسلمان مالک ملک اسرائیل کا مقابلہ کریں گے تو آج مسلمان جسد واحد کی طرح نہیں ہے ان سب کو تاتیخ کیا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت ورحمت وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بائیکارٹ کرنا کی ضروری ہے اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بائیکارٹ کرنے کی وجہ سے اسرائیل پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے وہ تو ایسے بھی پوری دنیا میں اپنی چیزیں ہی سپورٹ کرتا ہے تو میں ان تمام حضرات جو اس طرح کے اسکالات جن کے ذہنوں میں ہیں میں ان کو ایک بات واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ آج اسکل کی جو دنیا ہے اس میں جس طرح کی جنگیں جو چل رہی ہیں اس میں ایک بہت بڑی جنگ معیشت کی جنگ ہیں اگر آپ کسی ملک کی معیشت کو گرا رہے ہیں کسی ملک کی معیشت کو آپ ڈی ویلو کر سکتے ہیں تو آپ اس ملک سے جنگ جیت سکتے ہیں تو اسرائیل کے جو پروڈکٹس پاکستان میں بگ رہے ہیں یا کسی بھی دوسرے ممالک میں جو اسلامی ممالک ہیں جن کو اس چیز کا احساس ہو کہ جو اسرائیل کے وہ ظلم کر رہا ہے اور فرستینی اوپر 75 سال سے مظالم دھا رہا ہے تو ان ممالک کو چاہیے کہ اپنی جتنی بھی ایمپورٹ کر رہے ہیں وہ اسرائیل سے ان چیزوں کا بائیکارٹ کریں اور اس کے ایلٹرنیٹ اپنی چیزیں بنائیں تو اسے ایک تو ہو گئے کہ اسرائیل کے جو پروڈکٹس جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے اسرائیل کی وہ کم ہو جائے گی دوسرا فائدہ ان ممالک میں یہ ہی ہوگا کہ ان کی ایمپورٹ پڑھ جائیں گے ان کے ملک کے اندر جتنی بھی چیزیں چل رہی ہوگی وہ اپنے ممالک کی ہی چل رہی ہوگی مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کریں کہ پاکستان والے اس وقت اگر اسرائیل کا مکمل طور پر بائیکارٹ کریں تو کیا ہوگا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم باہر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہم خود بنائیں گے اگر ہمارے تازر وغیرہ کمپنیز وغیرہ ہر چیزیں خود بنائیں گے تو ہماری چیزیں پوریہ ملک میں ہماری چیزیں کھل جائیں گے تو ہم وہی چیزیں جب اچھی ہوں گی تو ہم اسی چیزوں کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی موالا اس کا ریفنس مل جاتا ہے کہ جب خیبر فتح ہو رہا تھا تو اس وقت جو یہودی تھے وہ قلعے کے اندر جا کے چھپ گئے تھے باہر نہیں آ رہے تھے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی فصلوں کو چلاو اور ان کے درختوں کو کٹو جب مسلمانوں نے ان کی فصلے جلائے اور ان کے درختوں کو کٹنا شروع کیا تو وہ یہودی جو قلعے میں بند تھے وہ باہر آگئے وہ مکمل طور پر اس کی چیزوں کا بائی کارٹ کریں ایکسپورٹ کریں اور مسلمان ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح ہوں اور اپس میں اتحاد ہو جائے تو یہ اسرائیل جو ہے وہ پلکل کچھ نہیں کر سکتا مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑ نہیں سکتا وہ یہودی وہ اتنے کمزور ہیں وہ مسلمانوں کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا ابھی دیکھو نا حماس کتنی مطلب کتنے آدمی ہوں وہ تھوڑے سے آدمی ہیں ان کے ائر فورس ہیں ان کے پاس جیزی ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کو تارے دکھا سکتے ہیں تو جب یہ مسلمان ممالک مل کے اسرائیل کا مقابلہ کریں گے تو اسرائیل تو ان کے مطلب پاگے دو دن بھی نہیں ٹک سکتا ہے تو آج مسلمان جسد واحد کی طرح نہیں ہے مسلمانوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخو المسلم فرمایا تھا اس کا اوپر مسلمانوں نے عمل نہیں کیا ایک جسم کی معنی نہیں ہوئے مظالم جو مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں ان سب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ان سب کو تاتح کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ مسلمان ہی اگر متحد ہو جائے تو دنیا میں ایک مستحقہ یہ نظام قائم کر سکتے ہیں اور کفر کی جو بالا دستی چل رہی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے